السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں محمد جان عالم آپ سبی کے سامنے حاضروں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پیارے دوستو مدینہ منورہ کے اندر ایک مزید اجابہ موجود ہے جس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے اس مزید کی خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کر امت کے لئے تین دعائیں مانگی تھی اور اللہ تعالی نے دو دعائیں قبول کی تھی اس کے علاوہ ایک دعا کو پینڈنگ میں رکھ دیا تھا وہ ساری بات بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کونسی دعائیں مانگی تھی ساتھ ساتھ آپ یہاں پر کیسے پہنچ سکتے ہیں وہ سبی چیز بتاؤں گا لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئے گی اس لئے ویڈیو کو پہلے ہی لائک کر دیجئے میرے پیارے دوستوں جو بھی مدینہ منورہ جاتا ہے وہ یقیناً اس چیز کے خواہش رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز جڑی ہوئی ہے اس چیز کے ہم زیارت کرسکیں یہ جو مزید ہے یہ مزید مدینہ شریف کے اندر موجود ہے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ کو یہاں پہنچنا ہے تو آپ کو یہاں آنے کے لئے کوئی گاڑی کے انتظام نہیں کرنا پڑے گا آپ یہاں پر پیدل بھی آ سکتے ہیں یعنی مدینہ منورہ سے قریب پانچ سو میٹر کی دوری پر یہ مزید ہے دوستوں میں آپ کو اس کا مکمل راستہ بتا دیتا ہوں راستہ یہ ہے کہ جب آپ مزید نوی سے جب باہر نکلیں گے گیٹ نمبر سیتیس سے تو آپ جب جنت البکیر سے ہوتے بھی گزریں گے تو ایک مزید بلال آئے گی یقیناً آپ لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہی آپ کو یہ مزید نظر آ جائے گی جس مزید کا نام ہے مزید اجابہ دوستوں اجابہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یقیناً قبولیت سے ہوتا ہے تو یقیناً دوستوں آپ یہاں پر آ کر نماز ضرور پڑھیں تو یقیناً جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی میرے پیارے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کر تین دعائیں مانگی تھی جس میں سے یقیناً دو دعائیں اللہ تعالی نے فوراں ہی قبول کر لی تھی اور ایک دعا کو پینڈنگ میں رکھ دیا تھا یعنی اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی دیں گے میرے پیارے دوستوں پہلی جو دعا مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ دعا مانگی تھی یہ مسجد اجابہ کے اندر اے اللہ جس طرح سے تُو نے باقی امتوں کے اوپر آزاب نازل کیا یعنی کسی کو بندر بنا دیا کسی کو خنزر بنا دیا تو کسی کو کچھ تو اے اللہ تُو میری امت کے اوپر رحم کرنا اور یہ جو آزاب نازل کرتا ہے تُو اس طرح کے آزاب سے ان کو محفوظ فرما تو اللہ تعالی نے یہ دعا قبول کر لی تھی اور یقیناً تا قیامت تک کوئی بھی خنزر نہیں بن سکتا ہے کوئی بندر نہیں بن سکتا ہے اس طرح کا کوئی بھی آزاب نازل نہیں ہوگا امت رسول کے اوپر میرے پیارے دوستوں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا مانگی وہی دعا یہ مانگی تھی امت کے حق میں کہ اے اللہ جس طرح سے باقی امت فاقہ میں رہی یعنی پہلے سالوں سال بارش نہیں ہوا کرتی تھی جس کی ویسے آناج نہیں ہوا کرتے تھے فاقہ ہو جائے کرتا تھا تو اس طرح کی چیزیں پیش آتی تھی تو اللہ تعالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو میری امت میں فاقہ مت کرنا تو میری پیارے دوستوں اس دعا کو بھی اللہ تعالی نے قبول فرما لیا لیکن دوستوں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہے ہوں گی کہ آج جو موجودہ جو حالات بنے ہوئے وہ یقینا بہت نازک ہیں لوگ فاقہ میں جی رہے ہیں یعنی بھوکے تڑپ رہے ہیں تو دوستوں یقینا اللہ کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے آپ کو بتا دوں یہ حکومت کی وجہ سے جو پریشانی آ رہی ہے وہ یقینا حکومت کی وجہ سے ہی آ رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے تو یہ جو عذاب ہے وہ یقینا اللہ تعالی نے ہمارے سروں سے ہٹا دیا لیکن دوستوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا مانگی امت کے حق میں میرے پیارے دوستوں لیکن اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول نہیں کیا یعنی پینڈنگ میں رکھ دیا میرے پیارے دوستوں آپ کو بتا دوں تیسری جو دعا تھی وہ یہ دعا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت کے اندر لڑائی جھگڑے کو بند کر دے یعنی لوگ ایک دوسرے سے جو نفرتیں کرتے ہیں اس کو ختم کر دے تاکہ کوئی کسی سے نہ لڑے تو جب یہ دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالی نے وہیں سٹاپ کر دیا یعنی کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا جو بہتر عجر ہے وہ آخرت میں اللہ تعالی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن دوستوں اللہ کا ایک نظام اللہ کی ایک قدرت ہے اور ہمارا حساب و کتاب بھی ہونا ہے اور یقیناً اسی بینہ کے اوپر ہونا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر کیسے آمال کرتے ہیں کیا ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں انہی سب چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہے شاید اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول اس ٹائم نہیں کیا اور اس کا بہتر عجر آخرت میں دیں گے تو دوستوں مجھے امید آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور دوستوں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے محبوب